دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو بہترین کھلاڑی مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے ٹیس میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں روحی شرما نے میدان میں ایسا DRS ریویو لیا کہ سب کو تھونی کی یاد آگئی لیکن کیسے روحی شرما کے انتیم شن پر لیا گئے DRS کے فیصلے نے کیل راہل کا وکٹ بچا دیا اور یہ اس سال کا سب سے بہترین DRS فیصلہ بھی بنا وہ سب تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی شرما اور ویرات کوہلی میں سے کون ایک بہترین کھلاڑی ہے کمنٹ کر کے اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے پیچ میں سیریز کا تیسرا ٹیس میچ اپنے تیسرے دن کے کھیل میں پرویش کر چکا ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے پہلے دو دن کے کھیل میں ایک دفعہ جہاں بھارتی ٹیم پچھڑ گئی تو میں دوسری طرف ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کو کانٹے کی ٹکر و نیا چیلنج دیا ہے پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ایک رگٹ ٹیم ماتر 78 رن پر سمٹ کر رہ گئی جس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے تھماکے دار بلے بازی سے بھارتی ایک رگٹ ٹیم کو نہ صرف مو توڑ جواب دیا بلکہ ایک بہت بڑی لیڈ بھی بنا دی آپ کو بتا دے کہ دوسرے دن کے کھیل میں انتیم پڑوں تک انگلینڈ کی ٹیم کے بلے باز میدان پر ڈٹے رہے ٹیم کے آٹھ وکٹ ضرور گر گئی تھے لیکن بورڈ پر 432 سن لگا کر ہی انگلینڈ کی ٹیم آل آٹ ہوئی مطلب کی بھارتی ایک رگٹ ٹیم پر پہلی انکس میں ہی پورے 354 رنوں کی پڑت سے آگے چل رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم پہلی سی بات ہے دوسروں کے اتنی بڑی لیڈ کو اتارنے کے لیے بھارتی سلامی جوڑی کے بلے باز کیل راہول اور روحی شرما کا میدان پر ٹکے رہنا تو بہت زیادہ ضروری تھا دوسرے دن کے کھیل میں انگلینڈ کی ٹیم کو آل آٹ کرنے کے بعد جیسے ہی دونوں کھلاڑی میدان پر آئے سب سے پہلے دونوں کھلاڑیوں نے خود کو سیٹ کیا بڑے شورٹس کھیلنے کا پریاس نہیں کیا بس اپنے آپ کو سیٹ کرتے چلے گئے لیکن ابھی بھارتی گرگٹ ٹیم کی نوکہ پاری کے دسویں اوبر تک پہنچی تھی اور کوربورٹ پر چودہ رن لگے ہی تھے کہ سب سے بڑی سمسیہ آگئی پرانتو اس بیچ روحی شرما نے ایسا چمتکار کیا کہ دیکھ کر سب حیران تھے اور روحیت کے ایک اس فیصلے نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا ساتھی میدان میں سب کو دھونی کی بھی یاد آگئی یہ واقعہ پاری کے دسویں اوبر کا ہے گیند بازی پڑھتے کھلاڑی روبنسن اور ان کا سامنا تھا کیل راہول سے اور اس اوبر کی چوتھی گیند کو گیند باز روبنسن نے ایک شامدار ان سونگر ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا گیند اس طریقے سے اینگل کی گئی تھی کہ چاکر وہ لگی سیدھا کیل راہول کے پیڈ پر اس سے پہلے کہ کیل راہول کچھ سمجھ پاتے انہیں الپو آؤٹ قرار دیا گیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ اپنا وکٹ جاتا دیکھ کیل راہول بہت زیادہ مایوس تھے لیکن انہیں ایسا بھی لگ رہا تھا کہ وہ آؤٹ ہی ہیں اسی لیے تو کیل راہول میدان سے باہر جاتے نظر آ رہے تھے لیکن روحی شرما نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ڈی ایر ایس لینے کے سمجھ کے آخری سیکنڈ تک ان سے ڈی ایر ایس ریو لینے کی آگرہ کیا حالکہ دوستو کیل راہول ڈی ایر ایس ریو نہیں لینے چاہتے تھے لیکن روحی شرما کو اس طریقے سے وشواس دیکھ انہوں نے ڈی ایر ایس ریو کی مانگ کر ہی تھی اور جب پھر تھرڈ امپائر نے بڑی سکرین پر پورے واقعے کو باریکی سے دیکھا تو پتہ چلا کہ گین تو ویسے ہی پچنگ آؤٹسائیڈ ہے اور اوپر سے یہ وکیٹس میں لگ بھی نہیں رہی یہ مسنگ ہے جس کے بعد دوستو روحی شرما کے ایک فیصلے کی وجہ سے کئیل راہول جو کی ماتر پانچ رنڈ پر کھیل رہی تھے ان کا وکیٹ بچ گیا اور امپائر کو اپنا فیصلہ بدل کر روحی شرما کے سامنے جھکنا پڑا اور ان کو نوٹ آؤٹ ہی قرار دینا پڑا کئیل راہول کو دوستو روحی شرما کا ڈیر ایس اتنا زیادہ ستیق تھا کہ یہ اس سال کے لیے گئے اب تک کے سب سے بیس ڈیر ایس فیصلوں میں سے ایک ہے آپ کی جنکاری کے لیے بتا دے کہ روحی شرما ایک انفرم بیچمن ہے اور کئیل راہول کو اس طریقے سے بچا کر انہوں نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک سنہرہ جیوندان دیا ہے اور روحی شرما کے اسے ستیق ڈیر ایس فیصلے کو دیکھ کر ریسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو